السلام علیکم ویرز امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوئیں گے امید ہے آپ سب خریت سے ہوئیں گے تو آج میں آپ کو ایسی چیز بتانے جاری ہوں جو کہ ہر کھانے میں پڑتی ہے اور ایک چٹکی کھانے کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے بھائی مجھے تو اس کے بغیر کھانے میں ذائقہ ہی نہیں آتا ہے اور سب یوز کرتے ہیں کوئی گھر کا بناوہ یوز کرتا ہے کوئی بازار سے لے کر یوز کرتا ہے تو وہ ہے پیسہ گرم مسالہ تو آج میں آپ کو پتاؤں گی کہ میں پیسہ گرم مسالہ کیسے بناتی ہوں گھر میں ہی بناتی ہوں ہومیٹ بنی ہوئی چیزوں کی بات الگ ہی ہوتی ہے اس کمپیر ٹو ریڈی میٹ تو اس کے لیے میں نے یہ سنیمین سٹک لی ہے یہ تین ٹیبل سپون لے لی ہے میں نے سنیمین سٹک کلوفز ہیں لونگے ہیں یہ بھی تری ٹیبل سپون ہے کارڈیمامس یہ بھی تری ٹیبل سپون ہے اور بلیک پیپر جو ہے یہ بھی تری ٹیبل سپون ہے اور زیرہ یہ بھی تری ٹیبل سپون ہے اس کو آپ روست کر لیجئے روست کر لیجئے اس کے بعد ان تمام مسالوں کو ایک ساتھ ڈال کر آپ گرائنڈ کر لیجئے گرائنڈ کر لیجئے بہت ہی امدہ گرم مسالہ بنے گا اتنی سی کانٹیٹی میں میرا جو گرم مسالہ بندہ کیونکہ صرف ایک پینچ ہی پڑتی ہے تو اتنی سی کانٹیٹی میں جو میرا گرم مسالہ بندہ ہے وہ میرا ایک پینچ ہی پڑتی کھانے میں کھانے میں وہ ڈالنے سے زائی کا ہی دوبالہ ہو جاتا ہے دیکھئے اب میں مکسر میں تمام چیزیں ڈال کے اس کو اس کو گرائنڈ کر لوں گی ان سب چیزوں کو ایک ساتھ گرائنڈ کر لوں گی دیکھئے بلکل فائن گرائنڈ کیجئے آپ کو چنکس نائس میں سب یہ جان ہو جائیں آپ کو ایسے گرائنڈ کرنا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے بڑی لائچی کو پیسنے میں لیکن آپ اس کو ایسے فائنڈ کیجئے کہ یہ سب یہ ایک جان ہو جائیں دیکھئے کیسے اچھے سے گرائنڈ ہو رہا ہے اور یہاں دیکھئے میرا گرم مسالہ تیار ہو چکا ہے اس کو میں کسی ائر ٹائٹ باکس میں بن کر کے رکھ دوں گی اور یہ میرا بہ آسانی ایک مہینے تک چل جاتا ہے اتنا گرم مسالہ تو اور گھر کے پیسے مسالوں کی تو باتی الگ ہوتی ہے